بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اردو جماعت دہم کا لیکچر نمبر بارہ میرے بیٹے آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق ملمہ کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے ہم نے لیکچر نمبر گیارہ میں سبق ملمہ کا آغاز کیا تھا اور اس کا ہم نے ابتدائی حصہ دیکھا ہے آج ہم نے اس کا جو بقیہ حصہ جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے میرے بیٹے تو آپ نے باتوں کو گوھر سے سننا ہے یہ اگرچہ ایک طویل سبق ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا جلدی میں پڑھیں گے تو میرے بیٹے دیکھئے گا پیج نمبر سکسٹی تھری سے آج ہم نے شروع کرنا ہے تو پیج نمبر سکسٹی تھری کا سیکنڈ پیراغراف ہے سیکنڈ پیراغراف میرے بیٹے کہ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا یہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنے چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برکے کی گھڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا لڑکی ایک جھکولہ کھا کر سنبھل گئی اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالوں سے مزیجن برکہ نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا میرے بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لی گئی ایک لفظ استعمال ہوا ہے گدڑی مراد ہے پھٹا پرانا کپڑا ایک لفظ استعمال ہوا ہے حائل ہونا مراد ہے رکاوٹ بننا ایک لفظ استعمال ہوا ہے جھکولہ جھکولہ جھٹکا کو کہا جاتا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مزیجن مزیجن آراستہ سجایا ہوا کہا جاتا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ٹولی گروہ کو کہا جاتا ہے مصنفہ نے اس پیلگراف میں جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ گاڑی کے آنے کے وقت کے منظر کو بیان کیا ہے کہ جب گاڑی آتی ہے تو ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے اور ہر شخص اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ وہ جلد جلد سوار ہو جائے کہیں گاڑی پہ سوار ہونے سے رہنا جائے تو لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکی کے ساتھ بھی کچھ اس وقت برا پیش آتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ میں ہجوم میں رش میں پھنس جاتی ہے اور ایک عورت اس کو دھکا دے دیتی ہے وہ اس کے ردعمل میں اس کو دھکا دینا چاہتی ہے لیکن جب وہ ایسا کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے تو اس کو سامنے وہی نوجوان نظر آتا ہے اور اب وہ اس حجاب میں دھکا نہیں دیتی ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نوجوان اگر ایسا دیکھے گا تو اس کو محذب خیال نہیں کرے گا اور یہ ہمارا بناوٹی چہرہ ہے دراصل جو ہمیں ہمارے مختلف کاموں سے روک دیتا ہے اور یہ ہمارا بناوٹی چہرہ ہماری اندر کی چیزوں کو بعض دفعہ جو ہے زنگ لگا دیتا ہے ہم جیسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بناوٹی چہرہ ہمیں ان سے منا کر دیتا ہے آگے میرے بیٹے دیکھئے گا کہ ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس حجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی اس کی نگاہوں کے سامنے سیکڑوں میلے کچیلے برکے غباروں کی طرح اٹھ رہے تھے کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برکہ اٹھے ہوئی ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا اس کے دل کے کسی گوشے پر کسی گوشے میں یہ آرزو پھر پھڑانے لگی وہ ہر پھر کر وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پہٹ رہی تھی اب میرے بیٹے آگے مسننفہ بیان کرتی ہے کہ جب اس نے وہاں پہ نوجوان کو دیکھا اب وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ تھرڈ کلاس کے لوگوں میں شمار ہو کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچے نہیں لے کے جانا چاہتی تھی اب وہ کلی پہ چلائی کہ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لائے ہو اور فوراں کسی طریقے سے وہاں سے نکل کے دوبارہ پریٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی مراد ہے کہ وہاں پہ گھومنے لگی اور وہاں پہ ساری جو اتنی بھی عبارتیں رکھوئی تھی ان کو پڑھنے لگی دل ہی دل میں یہ اس کے خواہش پیدا ہونے آرزو پیدا ہونے لگی تمنا ہونے لگی کہ کاش کہ وہ بھی ایک پھٹا پرانا ایک جو ہے ملہ گوچیلا برکہ پہن کے آتی تو شاید اس کو یہ سارا سب کچھ نہ کرنا پڑتا اب وہ ایک ریشمی برکے میں آئی ہے اور خود کو جو ہے وہ ایک آلہ تبکے سے ظاہر کیا ہے تو اس کو یہ تمام تر مسئیبہ جو ہے وہ جھیلنی پڑھ رہی ہے کاش کہ اس نے یہ بناوٹی چہرہ اختیار نہ کیا ہوتا آگے میرے بیٹے دیکھیں گا فسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ انٹر وہ دفتاں تھم گئی تھم جانا رک جانا ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلہ دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا مراد ہے اس کو ایک پناہ مل جاتی ہے ایک سہارا مل جاتا ہے اس کی پریشانی میں جو ہے اس کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ اچھی معلوم ہوتی ہیں وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی کلی باہر ہی متاجب کھڑا تھا متاجب سا کھڑا تھا لیاو سامان وہ ایک دل فریب مسکراہت کے ساتھ بولی کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو لڑکی بھانپ گئی لڑکی نے پہچان لیا اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف پڑھا دی کلی کا چہرہ جو حکارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دمکھل اٹھا مزدور کو مزدوری چاہیے اسے کسی کے معاملات سے کیا گرس اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس حل کے پھل کے اسباب پی اٹھوائی آٹھ آنے بھی ہو سکتی ہے سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہت لہرنے لگی وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اس نے دیکھا کہ نوجوان اوورکوٹ کی جیبوں میں ہاتھوں سے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا ہے میرے بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لی رہی ہے ایک لاؤسس مالو ہے دل فریب دل فریب کہا جاتا ہے دل کو لوبھانے والا ایک لاؤسس مالو ہے بھانپ لیا بھانپ لیا مرادے تار لیا ایک لاؤسس مالو ہے غرز غرز مطلب کو کہا جاتا ہے ایک لاؤسس مالو ہے اسباب اسباب سامان کو کہا جاتا ہے ایک لاؤسس مالو ہے حکارت حکارت نفرت کو کہا جاتا ہے ایک لاؤسس مالو ہے مطمئن مطمئن میرے بیٹے بے فکر کو کہا جاتا ہے اب میرے بیٹے آگے دیکھئے گا کہ گاڑی کو ہمبش ہوئی مراد کہ گاڑی میں حرکت ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا سٹیشن کی دکانیں خانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لہافوں میں لپٹی ہوئی تھی اور ان کے اردگرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بلکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ دو سال کا ہوگا بیٹھا من منا رہا تھا بلکل سوکھا ہاتھ پاؤں کی کھا لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراں ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو اب میرے بیٹے اسے پیرگراف کے مشکل الفاظ کے معنی دے ایک لفظ استعمال ہوا ہے میرے بیٹے لہاف لہاف کہا جاتا ہے رضائی کو ایک لفظ استعمال ہوا ہے متوجہ ہونا مراد توجہ دینا ایک لفظ استعمال ہوا ہے من منانا مراد ہے ناک میں بولنا ایک لفظ استعمال ہوا ہے عزم حلال عزم حلال سستی کو قاہلی کو کہا جاتا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے بد دل ہونا بد دل ہونا میرے بیٹے دل برداشتہ ہونا ایک لفظ استعمال ہوا ہے ناخوش ہونا ناخوش ہونا مراد ہے منزل ناخوش ہونا مراد ہے کہ ناخوش ہونا مراد ہے کہ خوش نہ ہون ایک لفظ استعمال ہوا ہے منزل مقصود منزل مقصود کامانی ہوگا میرے بیٹے پہنچنے والی جگہ اس پیرگراف میں مصنفہ نے جو ہے وہ گاڑی کے اندر کا محول جو تھا وہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسے تھا اور لڑکی جو ہے وہ سارے محول کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پہ ڈیبے میں جو ہے دو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک اور عورت بیٹھی ہوتی ہے جو ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے جو بالکل ہی کمزور سا ہوتا ہے ادا ہوتے ہی جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہوں آگے میرے بیٹے دیکھئے گا کہ ڈیبے پر عجیب اس میں حلال تاری تھا لڑکی بدل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی ایک چھوٹے سے سٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے فریریاں آنے لگیں دو منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی اب کیا ہوتا ہے میرے بیٹے کہ ایک چھوٹے سے سٹیشن پر جب گاڑی رکتی ہے تو لڑکی اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے اگر یہاں پہ اس کا کوئی ٹکٹ دیکھ لے تو اس کے پاس تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہے اور وہ ایک اور ڈیبے میں سفر کر رہی ہے تو اس کی اس سارے ملمہ کا اس ساری بناوٹ کا جو ہے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور اسے بہت زیادہ جو ہے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے تو مصنفہ بیان کرتی ہے کہ اس بناوٹی جہرے کا کیا فائدہ کہ جو ذرا سی بھی بات پہ جو ہے وہ ساری حقیقت سامنے آ جائے اور انسان کو اور زیادہ جو ہے وہ بیستی کا انسان کو اور زیادہ جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑے دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں بھلا ایک قیمتی اوورکوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی لڑکی نے دروازے سے سر نکال کا اسٹیشن کا نام پڑھا اب اس کی منزلیں مقصود قریب تھی تو آگے ایک اور اسٹیشن پہ جب گاڑی ٹھہرنے لگتی ہے تو لڑکی جو ہے باہر کے منظر کا جائزہ لیتی ہے تو صبح تاری ہونے کا صبح تلو صبح کا صورت تلو ہونے کا منظر جو ہے وہ قریب ہوتا ہے اب لڑکی ایک سٹیشن سے جو ہے وہ نام پڑھتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی منزلیں مقصود بلکل قریب آگئی ہے سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھی ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی جیسے وہ اپنے کالے چہرے کے سامنے اس کے کالے برکے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی لڑکی نے اپنا اسپاپ دروازے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ سٹیشن پر اسے اترنا تھا گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی چھوٹا سا سٹیشن گاڑی صرف دو منٹ ٹھہرتی تھی تو آگے اس مصنفہ نے بیان کیا ہے کہ وہ جو دو عورتیں سوئی ہوئی تھی وہ بھی اٹھ پیٹتی ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں لیکن وہ ایک اور صوبے کی زبان بولتی تھی جس سے لڑکی ناشنات تھی اب لڑکی کو یہ کوئی بھی بات معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا بات بیان کی ہے یا کیا بات بیان نہیں کی لیکن لڑکی کے طرف وہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتی اور لڑکی کا یہ ساری چیزیں لڑکی کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی لڑکی اپنا سارا سمان وہ اکٹھا کر کے قریب کر دیتی ہے کیونکہ اس کو اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا اور وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا گاڑی صرف دو منٹ کے لئے وہاں پر ٹھہرتی تھی وہ جل 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 وہاں سے اترنا چاہتی تھی آگے میرے بیٹے مصنفہ بیان کرتی ہیں کہ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الویدائی نظر ڈالنے کے لئے رکی رہی اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا وہ بہت خوش تھی خاموش ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے الویدائی مصافیہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان سے مل رہا تھا اور یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بھی اسی اسٹیشن پر جو ہے وہ اتر جائے گا اس کی منزل مقصود بھی یہی اسٹیشن ہے لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی ایک بڑا آنکھیں ملتا ہوا بڑا اور اس کا سمان اٹھا کر چلنے لگا کتنا عجیب اتفاق تھا جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا مجھے ایک ایسا حسین اتفاق تھا کہ جہاں پہ لڑکی کو اترنا تھا وہیں پہ اس نوجوان کو بھی اترنا تھا لڑکی تقریبا بھاگنے لگی اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا جا رہی تھی لیکن وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آنکھ اسے آتا دیکھ رہا تھا ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوہج تھا ایک لمحہ ایک تک تذبذب کی حالت میں کھڑی گئی آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی وہ مزمہل قدموں سے باہر نکلی اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھین پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو لیکن کنارے پر فسل کر پانی میں شرابور ہو جائے اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا وہ تانگے پر بیٹھ کر ٹرو دی میرے بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا تذبذب شک کو کہا جاتا ہے تردد پریشانی کو کہا جاتا ہے مز محیل کمزور کو کہا جاتا ہے شرابور بھیگا ہوا برمانہ سراخ کرنا تو میرے بیٹے ہوتا یوں ہے کہ وہ جب اس نوجوان کو وہاں پہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی البدائی نظر ڈالتے ہوئے البدائی مسافیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اسی اسٹیشن پہ اترنے کوشش کرتا ہے تو یہ ایک حسین اتفاق تھا جو دونوں ایک اسٹیشن پہ اترنے اب لڑکی فورا بلائی کلی کو چلاتی ہے کہ وہ جلدی سے اس نوجوان سے پہلے نکل جائے اور تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اپنا چھپا لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے اور ٹکٹ دینے لگتی ہے تو اپنے سامنے اسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو مصنفہ ایک بڑی خوبصورت جہاں پہ مثال دیتی ہیں کہ اس لڑکی کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے ایک شخص نے دریا کو پانی کے ایک چھین پڑے بغیر عبور کر لیا ہو لیکن آخری ہی لمحے میں آخری ہی منزل پہ وہ گر کے اس دریا میں آ جائے اور سارے پورے طور پہ پانی سے بھیگ جائے پورے طور پہ پانی میں شرابور ہو جائے لڑکی نے بھی پورا سفر اس لڑکے سے اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا لیکن جب آخری موقع تھا تو اپنی ساری اصلیت تھرڈ کلاس کے ٹکٹ میں ظاہر کر بیٹھی تھی آگے میرے بیٹے سبب کو سنیے گا کہ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لئے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کے اجادت کے لئے تنہا سفر کیا تھا لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی اس نے چاہے کہ ایک پیالی بہت اسرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی اس کے پیچھے چچا ذات بہن بھی آ گئی چچا کے ہاں اس کا بڑا استقبال کیا گیا کہ اس کے دل میں بڑا درد ہے کہ اس لڑکی نے اکیلے سفر کر کے بھی چچا کی اجادت کو ضروری جانا ہے لیکن لڑکی جو ہے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اور یہ سارے استقبال بھی اس کے لئے جو ہے وہ چونکہ انسان جب دل سے چور ہوتا ہے تو اس کو ظاہری کوئی خوشی نظر نہیں آتی وہ چونکہ دل سے اب چور ہو چکی تھی اس کا دل جو ہے اکتا چکا تھا اور وہ اپنی ہارت کو تسلیم کر چکی تھی اس لئے وہاں پہ اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی اور بہت زیادہ اسرار پر مراد ہے کہ بہت زیادہ زد پہ جو ہے اس نے ایک چاہے کی پیالی بھی جیسے کسی کڑوی دوائی کو پیا جاتا ہے اور اوپر چلی جاتی ہے کوٹھے پہ جو ہے مراد ہے کمرے کی چھت پہ جو ہے وہ دھوک لینے کے لئے جو ہے اوپر چلی جاتی ہے باجی یہ برکہ تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے وہ اس کا برکہ بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھائی لائی تھی تو اس لڑکی کی باجی جو ہے اس کے برکے کی تعریف کرتی ہے نیچے سے اس کا برکہ بھی اوپر لے کے آ جاتی ہے لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برکے کو کہر آلود نظروں سے دیکھنے لگیں پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہنے لگیں اسے برکے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے مہب کر دینا چاہتی تھی تو لڑکی نے جیسے ہی برکے کو دیکھا تو اس کی طرف جو ہے وہ بڑی ایک کہر آلود نظروں سے دیکھنے لگیں اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس برکے نے جہاں اس کو شکست دی ہے اور وہ اب اس برکے سے بھی کہیں دور جانا چاہتی تھی مراد ہے کیونکہ وہ اس کو سارے واقعات جاد دلا رہا تھا جو اس کو سفر کے دوران پیش آئے تھے اس کی بہن برکہ پہن کر کھڑی ہو گئی کتنا اچھا لگتا ہے میں بھی بالکل ایسا ہی بناؤں گی وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کا کہا کو کہا کرتی تھی لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہوں لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی جھانکنے لگی مراد ہے دیکھنے لگی اس نے دیکھا گوبر سے لتے پتے آنگن میں پانس کی کھوری چار پائی پر کوئی تہمد باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا مراد ہے تہمد باندھے مراد ہے کہ دھوتی اے جو ہے اڑھے دھوتی باندھے جو ہے وہ اوندھا مراد ہے کہ الٹے بل جو ہے الٹے موں جو ہے وہ لیٹا پڑا تھا چار پائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بندل اور دیا سلائی کی ڈی بیا رکھی ہوئی تھی فونس کے چھپر میں ایک ادھیر عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو وہی اسٹیشن کا امیر زادہ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں دونوں کی نظریں چار ہوئیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدلی نوجوان نے تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی کروٹ بدلی مراد ہے کہ اپنے روح کو تبدیل کر لیا چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوورکوٹ جھول رہا تھا اور اسی چھپر میں جو ہے وہ ایک کھونٹی پر جو ہے وہ اس کا اوورکوٹ بھی لہرا رہا تھا اس کا اوورکوڈ بھی جھول رہا تھا بٹے اس مکان میں کون رہتا ہے اب لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برکے پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسے لگتی ہے اب وہ جو ہے اپنی بہن سے مخاطب ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سامنے والے مکان میں کون رہتا ہے جو ابھی تک وہ لڑکی اسی برکے کو پہن کے اس کی تعریفیں کر رہی تھی اب وہ اس کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے اور اس سے سوال کرتی ہیں آگے میرے بیٹے دیکھئے گا کہ ایک بیوہ اور اس کا لڑکا ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے شہر میں پڑتا ہے باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے ہمارے ہاں سارے کپڑے یہی سیدھی ہے لیکن سچوانو سلائی بہت کم لیتی ہے لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برکے کو گھر رہی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پوچھتی ہے کہ جہاں پہ کون رہتا ہے تو وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ ایک بیوہ ہے اور اس کا ایک لڑکا وہ لڑکا جو ہے شہر میں پڑتا ہے یہ بیچاری جو ہے عورت بڑی سیدھی سادھی ہے پورے محلے کے کپڑے یہی سیدھی ہے اور سچوانو سلائی بھی بہت کم لیتی ہے تو وہ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برکے کو گھر رہی تھی میرے بیٹے اب آخر پہ دونوں کی حقیقتیں دوسرے پہ واضح ہو جاتی ہیں اور دونوں اس لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی جو ایک بناوٹی پن اختیار کیا ہوا تھا وہ بناوٹی پن جو ہے وہ اپنی حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے اور لوگوں کے جب اکثلیت کھلتی ہے تو لوگ کچھ اور ہی پاتے ہیں اور بناوٹی جہرے سے کچھ اور ہی نظر آتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے اندر جو ظاہر و باطن کا تزاد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر و باطن کا تزاد جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے ہم اس سے جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے تو اب آپ میرے بیٹے اس سبق کی مشک جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا میرے بیٹے پہلا سوال ہے کہ دجزل سوالات کے مختصر جواب نے پہلا سوال ہے کہ لڑکی نے سوری کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا اس کا جواب ہوگا جب کلی نے لڑکی سے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے کسی قدر غصے سے کہا میں نہیں میں جہاں نہیں بیٹھوں گی لڑکی نے ایک خوبصورت رشمی برکہ اوڑ رکھا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یقیناً کسی امیر گھرانے کی لڑکی معلوم ہو رہی ہوں لیکن اصل میں وہ ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان ہاں لڑکی تھی اس لیے جب کلی نے اسے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ غصے میں آگئی میرے بیٹے دوسرا سوال ہے کہ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی کے چچا جان کی بیماری کا ختمی دا تھا اس کی امی جان کا خیال تھا کہ گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا یہ سن کر لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی وہ اپنے چچا کے اجادت کے لیے سفر کر رہی تھی تیسرا سوال ہے میرے بیٹے کہ گھر والوں نے اکیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی کا کیا جواب لڑکی نے کیا جواب دیا تو میرے بیٹے اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب امی جان نے کہا کہ تم اکیل کو ساتھ لے جاؤ اکیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا گھر والوں کے یہ بار لڑکی کو زہر معلوم ہوئی اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں کوئی لڑو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور اکیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا اگلا سوال ہے میرے بیٹے کہ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا اس کا جواب ہوگا کہ جب لڑکی اسٹیشن پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بینچوں پر سیکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا اگلا آخری سوال ہے میرے بیٹے کہ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا اس کا جواب ہوگا لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لیہافوں میں لپٹی ہوئی تھی ان کے اردگرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بلکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کے قریب ہی ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ دو سال کا ہوگا بیٹھا من منا رہا تھا بلکل سوکھا ہاتھ پاؤں کی کھار لٹکی ہوئی جیسے دو جیسے وہ پیدائش کے فوراں بعد ہی بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو میرے بیٹے آپ کا دوسرا سوال ہے کہ سبق کی روشنی سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں تو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ سبق ملمہ کے ماخص کا نام کیا ہے تو میرے بیٹے سبق ملمہ کے ماخص کا نام ہے سب افسانے میرے اس کا درست جواب کیا ہوگا سیکنڈ آپشن جو ہے سب افسانے میرے اس کے بعد دوسری ہماری سٹیٹمنٹ ہے کہ جب لڑکی ریلوے سٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی تو میرے بیٹے اس کا درست جواب ہوگا پندرہ منٹ کیا جواب ہوگا درست میرے بیٹے اب میرے بیٹے تیسری سٹیٹمنٹ دیکھئے گا کہ سبق ملمہ اصناف عدب کے لحاظ سے کیا ہے تو سبق ملمہ اصناف عدب کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے اگلی سٹیٹمنٹ دیکھئے گا میرے بیٹے کہ سبق ملمہ کس کی تحریر ہے سبق ملمہ حاجرہ مسرور کی تحریر ہے اس کے بعد ہے کہ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی میرے پیٹے اس کا درست جواب ہے اٹھن نہیں اس کے بعد ہے کہ لڑکی کے سفر کا مقصد تھا بیمار چچا کی آیادت اس کے بعد ہے کہ لڑکی نے ریل کا سفر کی اس درجے میں کیا تو یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے انٹر لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی یہ تیسرا سوال ہے اس کا جواب آپ نے میرے پیٹے یہ دینا ہے کہ لڑکی اپنے چچا کے گھر کی چھت پر ٹھیل رہی تھی وہ سفر کے واقعات کو بھولا دینا چاہتی تھی ٹہلتے ٹہلتے اس نے پڑوس کے گھر جھانکا اور دیکھا کہ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چار پائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا لیٹ رہا ہوا تھا اچانک اس نے کروٹ بڑھ لی یہ تو وہی امیر زادہ تھا دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور لڑکے نے دوبارہ کروٹ بدل لی اس طرح اس پر امیر زادے کی اصلیت واضح ہو گئی تو یہ تھی میرے بیٹے آپ کی مشک تو اگر کوئی بات اس میں سے سمجھ نہ ہی ہو تو آپ نے جو ہے وٹسپ گروپ میں میسج کر دینا ہے آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اسلام